کہ دریا تیری کھیر نہیں بوندوں نے بغاوت کر لی ہے اور بزدل سمجھ لہروں کو لہروں نے بغاوت کر لی ہے ہم پروانے ہیں موت سما مرنے کا کس کو کھو پیاں رے تلوار تجھے جھکنا ہوگا گردن نے بغاوت کر لی ہے ایسے اڈی ہو جانا اپنے لکشے کے پڑتی لادلوں ایسے تیاری کرنا ہے کہ جنگ ہے جیسے اور وہ بھی پاکستان سے تو مطلب جیتنا ہی جیتنا ہے جیتنس سے ایسے ہو جینا ایسے تیاری کرنا ہے جب پیپر دینے بیٹھونا تک جیتنا مذہبوری ہے ہماری نراز ہو کر نہیں لوٹیں گے 1962 میں بھارت آپ کو پتا ہے چین سے یود لڑا اور ہار بھی گیا تھا کسی کا فائدہ اٹھا کر پاکستان نے گستا کی کہ 1965 میں اور ان کو ہم نے دھول چٹا دی تھی اور یہ یود بھی ہارا تھا اس میں دھوکے باجی سے آ رہے تھے وشواس گات کے ساتھ دھوکہ آ گیا تھا کیونکہ اس میں کیا ہوا تھا جواللال نیرو نے ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ دے دیا تھا اور وشواس میں آ گیا تھا کہ ہم تو بھائی بھائی ہیں تو انہوں نے پیچھے سے دھوکہ کر کے ہمارے ساتھ گداری کی تھی اور اٹھے کر دیا تھا بھی نہ بتائے اگر یہ عام نے سامنے کی لڑائی لڑے آج بھی چین بھارت تھے تو چین کو چاؤں میاؤں کر دے بند ابھی دے گا تھا نا بیس زبانوں نے کیشے بطی گل کر دی تھی ان کی اسی کا پھائیدہ اٹھا کر پاکستان آیا تھا 1965 میں پچھوارے پہ لات مار کے پینٹرول ڈال کے آگ لگا دی تھی اور وہ صدمہ ابھی بھی نہیں جا رہا ان کے جہن سے اب تو ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہم سرڈجی کے لسٹائے سے ان کی کھوپڑی میں جا کے مار رہے ہیں تو وہی سوچنا آپ کو کہ اب دریا کھیر نہیں ہے تیری کہ دھوند کہاں تک پالا جائے جد کہاں تک چالا جائے رانہ کے ہو تم بن سجے پھیک جہاں تک بالا جائے دونوں طرف لکھا ہو بھارت کہ کہ وہی اچھالا جائے لڑ لو یہ بات دھیان رکھنا تو جس پرکار اس یود میں ہم نے ان کو دھول چٹائی تھی اسی پرکار پیپر والے دن آپ کو جو آپ کے سبح جن تک ہے کون سے والے جو برائی کرنے والے کیونکہ انہی کی وجہ سے آپ کو موٹیویشن ملتا ہے ہم ہار گئے تو یہ سالہ جینہ حرام کر دیں گے ہمارا تو وہ سب سے موٹیویشن والے لوگ ہیں تو ان کو جواب دینا ہے جب پیپر دینے بیٹھو تب یہ سوچنا ہے اور جب تیاری کرتے ہو نیند آتی ہے تب سوچنا ہے کہ میرے پڑوشی نے بھی فورم لگایا ہے اگر میں سو جاؤں گا اور وہ جگر ہے تو وہ نمبر پا جائے گا اور کل میرے سامنے اترا کے چلے گا یہ باتیں دھیان میں رکھنی ہے جائن میں رکھنی ہے جب نیند آئے تب ٹھیک ہے کیسے تیاری کرنی ہے کہ یودہ ہے جیسے کسے بولتے ہیں جب چھوٹے ستے ہیں پانچویں چھٹی کلاس میں تو جب کوئی ایک دوسرے چھوٹے بچے کو دیکھنا صدہ بولتا ہے اوئی ماں کی گالی نہیں ماں کی گالی نہیں سنوں گا آج ماں باپ کی تم بیشتی سن لیتے ہو دوسروں سے جیسے جیسے بڑے ہوئے بیشے بیشے آپ کی ماتہ پڑھتے ہیں کہ پتی آپ کی ریسپونسیبیلٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے چھوٹے سے بچے کو دیکھنا دسویں کلاس کے ساتویں کلاس کے چھتویں کلاس کے بولے گا ماں کی گالی نہیں ماں باپ پہ بات نہیں کرنا ماں کی گالی نہیں میرے کو بولے تو بھی بولنا ہے اس ہی تمہارے ماں باپ کو غلط بول دے کہ نہیں رہے تیرا لڑکا پڑھ نہیں رہا تھا وہ تمہیں ایسے آئے ایسے گھوم رہا تھا تو ان کو جواب دینا ہے اور جواب دینے کا سب سے تکڑا طریقہ ہے جب بوجی بن دو ہوگے اس سے بڑا جواب کیا ہوگا بھائی سمجھے بات کو ایسے تیاری کرنی ہے کہ جیت پکی ہو جیسے ٹائم پاس نہیں کرنا ہے ٹائم پاس کے چکر میں ماں باپ کا دل دکھا دو گے اور یاد رکھنا ہے جنیا میں سب سے بڑا پاپ وہی ہے جو تم کر دو گے تو وہ پاپ نہیں کرنا ہے سمجھے بات کو ایسے پورا جھٹ کے جو لوگ بولتے ہیں آپ کے ماتہ پتہ کو آپ کو مجھے پتہ بولتے ہیں کیونکہ میں آپ میں سے ایک میرے کو بھی بولتے تھے بھائی جواب دیا لوگوں کے مو بند کر دی آپ بھی کرو گے جب میں لگاتا 2017 میں لگاتا میں CRPF میں آپ میں سے جیدہ در بچے جانتے ہیں کچھ نہیں ہوں گے وہ نہیں بھی جانتے ہوں گے ایسے جیڈی کے تھرو ہی لگاتا لڑ لو میں ایسے جیڈی 2015 والی ویکنسی تھی اور 2017 میں میں نے CRPF جوئن کی تھی ٹیک ہے تو مطلب لوگوں نے پوچھائی نہیں تھا پھر ارے تیرے ریچلٹی کا کیا ہوا اور اس سے پہلے میں جب دو پیپر میں رہ گیا تھا تو لوگوں نے جینہ آرام کر دیا تھا کیا ہوا تیرے پیپر کا یہ کیا نوکری لگے گا پڑھتا ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ارے تم نے تو میرے کو ناتے میں بھی نہیں دیکھا تو کیا میں ناتا بھی نہیں ہوں پڑھتے دیکھتے تو میں اپنے روم میں پڑھتا ہوں کوئی کتاب لے کے باہر توڑنا گھومتا ہوں ایسی باتیں بولتے ہیں دھیان رکھنا بولا پانی پوری کھا رہا تھا وہ تو ارے دادا باہر پانی پوری کا دہلا پانی پوری کھائیں گو نا سمجھے بات کو جواب دینا ہے لڑھتا تھا ان کو ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا